پاکستانی ہی وہاں کے پاکستان کے اندر آکے پیسے نہیں لگائیں گے تو ہم باہر کی کمپنی کو کیسے کہیں نہیں دیکھیں یہ جو question ہے نا آپ کا تھوڑا سا اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھتے ہیں اگر ہم نے پاکستان میں investment کرنی ہے تو US I think can play a very very major and very pivotal role ٹھیک ہے اب اس role کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں political stability چاہیے political stability ہوگی آپ کی جو انا وہ ڈالر کی جو ڈی ویلیویشن نہیں ہوگی اگر آپ دیکھیں پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال میں ڈالر کتنا ڈی ویلیو ہوگا ہے so being a businessman if you ask me پاکستانی روپےہ ڈی ویلیو ہوگا ہے ڈالر تو اپریشیئٹ ہوگا ہے دیکھیں وہ آپ خطرہ دیکھیں اگر پاکستان میں ڈالر ری ویلیو ہوتا ہے اور ڈیپریشیشن پاکستانی روپے کی ہوگی تو امریکن کو فائدہ ہے نہیں سر بلکل فائدہ ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہے اچھا وہ کیسے وہ میں آپ کو بتا دے تو میں آپ کو اپنی چلے ایکزیمپل دیتا ہوں دوہزار بائیس میں میں نے گر لیا ٹھیک ہے اس وقت ڈالر تھا ایک سو چھہتر روپے کا آج میں بیش رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس آنگل سے آپ جس طرح سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے کتنا نقصان ہوگا ہے یعنی اب آپ ڈالر بیش کے جائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ آپ کو تو جو بھی اگر دیکھیں امریکہ میں جتنے بزنس میں ہیں میں آپ کو ایک ایک ایکزیمپل دیتا ہوں تو قریباً تیس ہزار کے قریب ڈاکٹرز ہی ہیں تیس ہزار جی تو اچھے خاصے پیسے کماتے ہوں گے اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں اگر ہم ان کو یہ بولیں کہ آپ نے ایک انڈویجول ایک ملین ڈالر ایک ڈاکٹر بھی ایدھر لے کے آجائے اب کے تھرڑی بلین ڈالرز بن جاتے ہیں ٹھیک بات ٹھیک ہے تو اگر تھرڑی بلین ڈالرز ایدھر لے کے آنا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک ڈالر کی سٹیبلیٹی بھی تو چاہیے اگر ڈالر اسی طرح ڈی ویلیو ہوتا رہا جو اگر آپ پیشلے دس سال سے بھی دیکھ لیں عبر جو ہے وہ دس پرسنت ہر سال ہو رہا ہے معاولین nhà ڈالر 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 to میرے لئے دو ہرڈل اگر ایک ڈ ڈالی اتنا ہو چک کہ جو میری اوریجنل منی بھی آئے گا وہ بھی نہیں رکور ہوگی forget about the profit and all that stuff اگر میں پانچ سال ہی در پاکستان میں investment کر دی ہے I don't get any benefit because the dollar has been devalued تو پاکستان کو اگر اوپر لے کے آنا ہے تو ہمیں دولار کی stability چاہیے and I can assure you and I can guarantee you the day we have a stability دولار کی stability اور پاک روپی کی stability same thing same thing whether you look at rupee whether you look at the dollar تو اگر آپ کو پاکستان میں investment لے کے آنا ہے پاکستان میں ہمیں پہلی سب سے زیادہ political stability چاہیے اس کے بعد ہمیں جو کرنسی کی stability چاہیے کرنسی کی stability ہو جائے گا I can assure you یہ تو خواب بن گیا یہاں پہ میں نے زندہ ڈالر دیکھا مدد ہی ہوگئی ہے میں نے دولار کی شکل نہیں دیکھی جو جتنا نایاب ہوگئے ڈالر یہاں پہ عرض یہ ہے کہ ابھی بڑی important ملاقات آپ کی ہوئی vice president US سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اے کی تازہ ہوا ادھر سے آئی نہیں آئی ایک آواز ضرور آئی کہ do more اس حوالے سے ہمیں بتائیے اور دوسرا بھارتی لابی جو ہے امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے خارجہ policy پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے سر دیکھیں جب بات آتی ہے do more کی تو ہمیں اتنی courage ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو face کر سکے انڈیا کیا کرتا ہے انڈیا ایک stand لے لیتا ہے پاکستان unfortunately وہ stand نہیں لے پاتا اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ پاکستانی expect جو ہے وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے represent ہی نہیں کر پاتے ہیں سوری سوری ذرا کھل کے آج بات کریں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بڑا نہ کھل کے بات کر رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر میری کو weakness ہے میرا گوڑا نہیں کام کر رہا ہے میرا کوئی لاج ہوئے گا ارثوپیڈک کو جام آگا میں نے کوئی ڈریپ لگے گی سو ڈریپاں کس طرح لگیں گی ہیں کس طرح اسی blackmailing تو نکلان گی کس طرح اسی ملک دی جڑی ہے عزت اور جڑا سالمیت ہے انہوں جڑا نہ ادھی حفاظت کر سکا سر سب تو پہلا اگر آپ کو اس پاسشن کو لے کی بھگی مجھے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے تو پھر آگے میں آپ کو انکت شاڑی سکر دے رہا کر رہا آگے آپ کو یک گھر ساہ زیادہ پاسٹان کے لئے اس وقت ساکت پرسیدن بیدن ہزیشید اس میٹے ٹھرین ایک ہزار دیگر ایک ہزیان سکر پاسکٹان پاسٹان جسید ایک آگے ترین یقیر سکر ہماریشت ہوا کیوں کہ ہم موجود ہمارے میں ڈالی کیا ہمارے میں پاکستان اور ایک سور شہر میں امام پاکستان حقوں میں سے مجمو durumہ اور اسے پاکستان حقا سوارے میں ہمارے میں کر سوچانا مجھے پاکستان حقا سوچانا پہنچند پاکستان واپنے اٹھو اس لئے اور اس نے کہا کوئی پتہ رہا ہے سنچان نے ان کے لئے آنید پاکستان 50kgs of uranium has been captured on the streets of india floating around however u.s. sees pakistan as the most dangerous country in the world india is genociding muslims in india but pakistan is the most dangerous country in the world so help me understand mr. senator how do we change the perception of u.s. about pakistan now the best thing is that they didn't answer that this real pakistan he took it so viral and then i think within two days president biden didn't say that statement to answer your question and to narrate with this story is sir i had the courage i had the knowledge like i said earlier u.s. is a very democratic country you have a freedom of speech over there and you listen to them i said a little bit but i if you really concentrate on my words i can't say that there is so much killing there and what are you doing you blame pakistan you have to really build a story you have to be very diplomatic change the perception you have to be very diplomatic 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 if there was many incidents in the past two or three years in the past two or three years people who have been taken on i only lead and represented pakistan anymore we should also make other people further i should be alone i am alone how do you organize this that is okay we have to take this question سب کا ہی سوال یہ ہے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایڈیوکیشن کی ہے کہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کیسے کریں اور ہمارے میں جنا ایک فیر ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی امریکہ میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے بعد کی تو یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوا رہے ہیں یہ جب تک ڈر ان کے ہمارے ایکسپیکس کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے قویشن پر دیکھیں پچھلے تقریباً چار سال سے میں کافی ساری لوگوں سے یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کو کوئی بھی لابی واشنگٹن میں ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہے ویرہز انڈیا ہے بھی سیوان اور مور لابی فرمز سو دیکھیں اب یہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہماری ادھر ریپریزنٹیشن نہیں ہے میں کلا کتنا بھی کروں گا رائٹ ٹھیک ہے میں کوئی لیگل نہیں ہوں میں کنی نہیں ہوں میں کھاً ایک بسنس میں کھاں ایک پیشن کھاں ایک لفر پاکستان کھاں ایک لفر پاکستان کھاں ایک لفر پاکستان سے جانا پڑے گا ایکس پیس سے جانا پڑے گا لابی فرمز ہائر کرنی پڑے گی then we can truly represent پاکستان یعنی وہاں پہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا ایک سسٹم بنانا پڑے گا کٹھا کرنے کا نظام ہونا اس کے علاوہ جب آپ نے بات کی ہے ایمبیسٹرز کی تو ایمبیسٹرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کی کمیونٹی میں انوالو ہیں یہاں پہ دیکھیں جب یو ایس کے جو ایمبیسٹرز آتے ہیں یا یو ایس کے کانسٹرز جنرلز آتے ہیں how are they involved with the community وہ تو کھیتوں میں چلے جاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جاتے ہیں وہ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں وہاں جہاں کھڑی کا کام ہو رہا ہوتا ہے جہاں کلین بن رہے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں بھئی ہم کیوں نہیں جاتے ہیں ایمبیسٹرز تو مثلا کوئی چیز چھوڑتے ہیں مزاروں میں چلے جاتے ہیں صحیح بات کیا آپ نے آپ کی گفتگو سے جو میں نے لرن کیا ہے اور دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک لمبا سیشن اور بھی اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ جب جب آپ کی ویلیبیلٹی پاکستان میں ہوگی اور آپ جتنا اچھا کام کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے پاکستان کے لیے اور جو میں نے آپ کے متعلق پڑا اور جو سنا اور اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے چونکہ یہ باہ محرم ہے اور یہ ہمیں حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے دیں گے مسلمان اور آپ کے گفتگو سے بھی میں نے یہی پایا کہ ہمیں اپنے حق کے لیے ڈٹنا بھی چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے ڈر کو اور فیر کو ختم کرنا چاہیے آخر میں آپ جو ہے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو کیا پیغام دیتے ہیں میرا دیکھیں اس پیغام دینے سے پہلے میں دو تین چیزیں اور ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جی پاکستان کو لے کے جو یو ایس کی پالیسی وہ بڑی غلط رہی ہے پالیسی یو ایس کی گلت نہیں رہی ہے یو ایس نے ہمیشہ پاکستان کو لے کے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ریکن جو میڈیا ہے وہ تھرہا شایی رہتا ہے میڈیا نے اس چیز کو لے کے پاکستان کو جو ایک سارا دا سارا دے پاہتا سارا دا پاہتا مطلب وہ رول سیترا پلے ہوا وہ رول پلے نہیں ہوا اور یہاں ایک ایس کی پاکستان جو کہ میں نے وائس پریزنٹ کمالا حریس کے سامنے یہ چیز رکھی تھی اس میں میں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جو یو ایس آئی پی کی جو سٹڈی تھی اس میں یہی تھا کہ پاکستان ایک ساونڈ کنٹری ہے اس کے پاس ایک خودمختاری ہے خودمختاری میں رہنے کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو ایک مایکرو لینز جو کہ انڈیا نے اس طریقے کا محول کریٹ کی اس کی طرف سے دکھایا جاتا تھا بات فورشنللی وہ میرے اس کہنے سے یہ بات سامنے آگئی کہ یو ایس نے کلیر کر دیا کہ پاکستان ایس آئی ساونڈ کنٹری اور وہ کچھ سنگر رائٹ نوڈا تو گو اور فائد اگنس ٹرورزم ویڈر ایس آئی ساونڈ ایس آئی ساونڈ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے میرا جو ایکسپرٹ سے مشورہ یہ ہے دیکھیں ایک میں آج انیشیٹیو لیا اس میں رزلٹس آپ کے سامنے ہیں میں ان کے سامنے تین چار پوائنٹس رکھے they welcome the ideas اور انہوں نے اس کے بارے میں statements بھی ایشو کرنے شروع کرتی ہے so this is the beginning of a new era I took the initiative if I can do it you can do it let's join our hands together to represent Pakistan to bring the prosperity to Pakistan